اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائیت کلاس بائیولوجی کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ سرماجد آپ کے ساتھ موجود ہیں چیپٹر نمبر ہے 8 بک پیج نمبر ہم اوپن کریں گے 143, 145, 146 باری باری اور ٹاپک ہے کومپوننٹس آف ہیومن فوڈ ٹو وائٹامین اے ہم نے پڑھنا ہے اب ہم چلتے ہیں بک کی طرف جی پیج 143 آپ کے سامنے ہے پہلا سوال ہے کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس کو کہتے ہیں نشاستہ در غزائیں کاربو ہائیڈریٹس ہے بیسک سورس آف انرجی فر آل انیملز آباوٹ ہاف تو ٹو بائی تری آف ٹوٹل کیلوریز ایوری انیمل کنزیوم ڈیلی آر فرام کاربو ہائیڈریٹس تو کاربو ہائیڈریٹس یہ بنیادی ذریعے ہیں انرجی حاصل کرے کے تمام جانوروں کے لیے تو جتنی بھی روزانہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جانوروں کو تو اس میں سے دو بٹا تین انرجی جو ہے وہ کیلوریز حاصل ہوتی ہیں اسے کاربو ہائیڈریٹس سے گلکوز is a most often used کاربو ہائیڈریٹس سب سے ادھا استعمال کے جانوروں کے کاربو ہائیڈریٹس ہے گلکوز بھی کیونکہ تمام کھنوں میں سبزیوں میں دالوں میں ہر چیز میں پائے جاتا ہے اگلا سوال ہے اگلا سوال ہے what are lipids write their types lipids چکنائیاں انہیں fats بھی کہتے ہیں تو lipids 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 present in food are composed of fatty acids bounded to glycerol تو lipids جو ہیں جو خراب موجود ہیں fatty acids glycerol کا compound ہوتے ہیں تو they fatty acids of lipids may be saturated or unsaturated fatty acids ہو سکتے ہیں saturated or unsaturated جی تو write harmful effect of saturated fatty acids نقصان دے سرا بتائیں گے آپ کو saturated fatty acids کے تو یہ ہے اس کا جواب saturated fatty acids can increase a person's cholesterol level تو بندگا آپ کے سامنے آگئیں proteins جی proteins are composed of amino acids proteins بنتی ہیں مشتمل ہوتی ہیں amino acids پر proteins are essential component of cytoplasm membranes and organs جی ڈھلیوں جی ڈھلیوں اور ڈھویوں کا اہم جز ہوتی ہیں they also are major component of muscles یہ مصصص گوشت خال وغیرہ خون جی جی ہمارا ان سب کا اہم جوز ہوتی ہیں لگیمنٹس کا اور ٹینڈنس کا لگیمنٹس اور ٹینڈنس وہ گوشت کے وہ سیرے گوٹیوں کے وہ سیرے جو ہڈی سے گوشت کو جوڑتے ہیں سوی use protein for growth many proteins play role as enzymes so protein can also be used for gaining energy تو انزائنس کے دور بہت سی پروٹین کام کرتے ہیں انرجی حاصل کرنے کے لیے بھی انہیں use کیا جا سکتا ہے جی اللہ سالہ what are minerals so minerals minerals are inorganic elements that originate in the earth and cannot be made in body so minerals یعنی مادنیاز یہ غیر نامیاتی اناثر ہیں جو زمین میں پیدا ہوتے ہیں جسم کے اندر بنائی نہیں جا سکتے but they play important role in various body functions لیکن جسم کے بہت سے functions میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ان کی types ہیں major types of minerals کی major minerals are required in the amount of 100 میلی گرام or more per day major minerals جو ہیں وہ ہمارے جسم میں 100 میلی گرام یہ سے زیادہ چاہیے ہوتے ہیں روزانہ ہر ایک دن میں while trace minerals are required in the amount less than 100 میلی گرام per day trace minerals یہ کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہیں منرلز کی جسم میں روزانہ 100 میلی گرام سے کم جی تو